دوسرا سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی اقتداء میں نماز پڑی تھی سنا ہے کہ سیدنا بکر کے پیچھے پڑنے لگے مگر انہوں نے انہوں نے مسلح ہی چھوڑ دیا اس کے علاوہ اگر کسی اور صحابی سے کوئی روایت ملتی ہے تو بیان کر دیں میرے بھائیو یہ بات بالکل ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چپٹر میں بھی ملتی ہے دو تین دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آئے اور ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کوئی اشارہ کیا اور واپس چلے گئے ایک روایت میں آتا ہے کہ بالکل قریب آگئے اور سیدنا ابو بکر کو لوگوں نے متلعہ کیا کسی نے سبحان اللہ کہہ کے کسی نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تو انہوں نے مسلح چھوڑ دیا نبی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم مسلح پر نماز پڑھاتے رہو لیکن وہ پیچھے اٹھ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح پہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی حضرت ابو بکر تک ان تکبیرات کی آواز پہنچتی تھی اور وہ پیچھے مقتدی تک پہنچاتے تھے سارے مقتدیوں تک یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے حکم دیا تھا تم نماز پڑھاتے رہو تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ ابو کحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اپنے مسلح پر کھڑا رہے یعنی یہ اپنے آپ کو نیچہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کی طرف نسبت کی ابو کحافہ کا بیٹا اس کا کیا مقام اس حوالے سے کہ وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے وہ امامت کے اوپر فائز ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح نماز میں کوئی آرزہ لاحق ہو تو عورتیں جو ہیں نا وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا کریں مرد جو ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو مطلع کریں کیونکہ کچھ صحابہ نے یوں مطلع کیا سیدنا مبکر کو کچھ نے سبحان اللہ کہہ کے تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے سبحان اللہ کہہ یہ مسئلہ بھی آپ نے کلیر کیا تو سیدنا مبکر کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑی کیونکہ انہیں ہر دفعہ ہی مسلح چھوڑ دیا البتہ اس روح عرض پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑی ہو سوائے ایک شخص کے اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب التہارہ چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل تھری ہے یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں تو جو اکثر پوچھے جانے والی چیزیں ہیں وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں سکس ڈبل تھری صحیح مسلم میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران اس حدیث کے الفاظ ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے یعنی سفر میں جا رہے تھے کچھ کافلے آگئے تھے کچھ پیچھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا کہتے ہیں وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چیرہ مبارک دھویا اس کے بعد ہاتھ دونے لگے تو آپ کے یہ کرتے کی جو آستین تھی یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اس کی آستینیں یوں نکال کے نا کرتہ مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ ہے باللوم کی خصوصاً عورتوں کی باز قرد نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کاف تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی ہیں یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا کون یہ سمیت دھونا ہوتا ہے تو نبیل اسلام نے اپنا کرتہ ہی اتار لیا اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا اور پگڑی آپ نے پہنی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسا کر لیا پھر سیدنا مگیرہ ابنے شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے موزے اتارنے لگا آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو میں نے یہ تحارت کی حالت میں پہنے تھے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابے پہن لیں مسافر تین دن اور تین رات تک صحیح مسلم میں آتا ہے سکس تری نائی نمبر عدیس میں کہ وہ مسا کر سکتا ہے اور مقیم جو ہے ایک رات اور ایک دن تک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسا کیا پھر ہم آ کے جب کافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرمان من عوف امامت کروا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے سبحان اللہ کہہ کے ان کو متوجہ کیا لیکن نبی علیہ السلام نے پھر عبد الرمان من عوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے عبد الرمان من عوف نے حکم کو عدب پہ ترجیح دیتے ہوئے جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو عدب پہ ترجیح دی جائے نماز پڑھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیچے نماز پڑھی لیکن آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکت چھوٹ گئی تھی جب سلام پھیرا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی ایک رکت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی یہ واقعہ صحیح مسلم میں سکس ڈبل تھری نمبر حدیث میں موجود ہے ایک واہ سے آبی ہیں عبد الرمان من عوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے باقی حضرت جبریل اسلام کے پیچھے پڑھی لیکن جبریل اسلام بھی غیر نبی نہیں ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبر ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہیں وہ غیر نبی نہیں ہیں وہ نبی ہیں فرشتوں کے نبی ہیں پیغمبر ہیں یہ عبد الرحمان من عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ فضیلت اتا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ السلام اللہ تعالیٰ قیامت والدن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کے اہلِ بیعت کا ساتھ نصیب فرمائے اچھا ادھر میں زمین ایک مسئلہ ارز کر دوں یہ سکس ڈبل تھری نمبر حدیث ہے نا اس کے بعد پانچھے حدیثیں آپ آگے جائیں گے تو سکس تھری نائن نمبر حدیث ہے اور سکس فور زیرو اور سکس فور ون کونزیکٹیو تین حدیثیں ہیں کہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا و سلام اللہ علیہ ان سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ جو موضوع پہ مسے کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و عزر میں گزرتا تھا وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ بیوی امہ عائشہ ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں گزرتا ہے وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے کیونکہ زیادہ سیدہ عائشہ تو سفر میں حضور کے ساتھ اسی وقت ہوتی تھی جب آپ کے نام کوراں نکلتا تھا آپ تو کوراں ڈالتے تھے بخاری میں آتا ہے کبھی کسی بیوی کے نام نکلا کبھی کسی لیکن مولا علی تو ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے سوائے ایک طبوک کے موقع پر وہ ایک ایک ایکسٹرارڈنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے کیا اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کی تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو غزبہ طبوک کے موقع پر جب خلیفہ چھوڑنے چھوڑ کے گئے تو حضرت علی رو پڑے کہ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں ہوں تو آپ نے پھر آپ کے لیے تنی بڑی فضیرت اشاہ فرمائی اس حدیث میں آتا ہے ہم مائشہ نے کہا علی بن عبی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے پھر کہا علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور پانچ نمازیں بن گی اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات تک ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پگڑی یا موزہ پہن لیتا ہے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات بہتر گھنٹے تک اور مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے تک اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزہ پہن لے یا جراب پہن لے دونوں چیزیں ثابت ہیں تو وہ مسا کر سکتا ہے اس کو دوبارہ پاؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں اور پگڑی پہ بھی مسا کر سکتا ہے اور اسی کے تحت میرا بھی یہ اجتہاد ہے کہ جو عورتیں ایک دفعہ وضو کر کے ہجاب پہن لے اس کے بعد اگلے وضو کے لیے ان کو سر سے ہجاب اٹھانے اتارنے کی ضرورت نہیں وہ اسی کے اوپر مسا کر سکتی ہیں یعنی نبی الاسلام سے یہ چیز اس حوالے سے ثابت ہوگی موسیقی